ریوہ سنجھے گاندھی اسپطال میں اسپطال پربندھن کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے جہاں ایک مرتک کی بارڈی گائب ہو گئی جس کے بعد پریجنوں نے ہنگامہ کر دیا پریجنوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے پہلے ان کے بیٹے کو سوست بتایا تھا لیکن بعد میں اسے مرت گوشت کر دیا گیا اور پریوار کو ان کے بیٹے کی جگہ کسی دوسرے کی بارڈی دے دی گئی پربندھن کی اس طرح کی گہر جمعیدارانہ حرکت سے جنتہ میں اسپطال کے پرتی بشواس کم ہوتا جا رہا ہے بارڈی گائب ہونے کو لے کر موگنج نیواسی رام بیلاس نے ہسپطال پربندھن پر آروپ لگایا ہے کہ ان کے بچے ویوے کشواہ کو ہلکی بخار شردی خاصی اور سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پانچ تاریخ کو سنجھے گاندھی ہسپطال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں حالت میں سدھار ہوا اور دینانگ ساتھ کو انہوں نے ویوے کشواہ سے بات کی تھی جس کے بعد پریجن و مریض کا سمپرک نہیں ہوا بعد میں بتایا گیا کہ ان کے بچے کی موت ہو گئی ہے جب پریجن باڈی لینے سنجھے گاندھی ہسپطال پہنچے تو ان کے بیٹے کی باڈی ہی بدل دی جاتی ہے پریجن انہوں نے ہسپٹل پربندھن پر آروپ لگایا ہے کہ میرے بچے کی علاق کو ڈاکٹر کے دوارہ بدل دیا گیا ہے سنجھے گاندھیم گھیراؤں کرنے کے لیے ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا بچہ پان تاریک کو یہاں بھرتی ہوا تھا تو ہم کو آج تک اس کی لاز تک نہیں ملی بخار تھی بخار کے کاران یہاں بھرتی کیا آیا گیا تھا موت ہم کو نو تاریک کے بولتے ہیں ہم کو زندہ بچہ چاہیے ہمیں محب کریں میں نے یہ بولا کہ نہیں مجھے چاہیے جیسے بھی کچھ ہو ہمیں وہ چاہیے اور ہمیں انساف چاہیے کہ ہمیں وہ ڈیڈ بارڈی ملے جندہ جندہ ملے آپ مردہ ہے تو مردہ بھی ہم کو ملنا چاہیے کیوں کی موت ہوگئی بیماری اس کے کچھ نہیں تھی تھوڑا سانس میں دکت ہو رہی تھی کہ سانس نہیں لے پا رہا تھا اس کے وجہ سے ہم نے پانچ تاریکوں وہاں ایڈ میٹ کیا ایڈ میٹ کرنے کے بعد وہ جرنل میں تھا جرنل کے بعد وہ دوسرے منجل پر 4 منجل پہ لے گیا پھر چھنٹر گیا تھے توجہ سے دوسرے منجل پر پھر وہاں دبائی ہوا دبا ہو اچھا ہوا چلنے پھلنے لگا بات کرنے لگا اس کے بعد اپنے گھر میں بات کیا باتروم جانے کیلئے بولا اس کے جو ساتھ والے تھے اس کے بعد وہاں رکھا گیا رکھنے کے بعد وہ ایک دن بیٹ گیا دوسرے دن جو ور جستی اس کے ساتھ والے گئے وہاں تب پہنچے کسی قدر سے تو اس سے جانے سے انکار کر دیئے ڈاکٹر لوگ جب اس معاملے کی جانکاری ایس ایس میڈیکل کالیج کے دین ایپی ایس گہروار سے لی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے سٹاپ کی لاپرواہی ہے اب ان کے بچے کی باڈی کا پتہ لگا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جس دن ان کے بچے کی موت ہوئی تھی اسی دن دو لوگوں کی موت ہوئی تھی اسٹاپ کو دو ٹیگ لگانے کیلئے بولا گیا تھا ہو سکتا ہے وہیں سے گڑھ بڑی ہوئی ہو اسپتال جیسی سمویدن شیل جگہ میں کیسے گیر جمعیدار لوگ کاری کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ کس پر کس کا ٹیگ لگا دیا گیا خود ہی اسپتال پربندن کو نہیں پتا جہاں سمیت گھت کی ہے سامتب اس کی ریپورٹ آنے کی سمبھاؤنہ ہے اور ان کا جو پریجنوں کا کاناہ تھا کہ ہماری باڈی نہیں ملی ہے اس دن دو ڈیس ہوئی تھی تو یہ باڈی پڑی ہوئی ان کا پریجن کہہ کہنا کہ ہماری باڈی نہیں ہے اس مند میں جہاں شمتروار ہیں کہ کہاں پہ کیا لپروہ ہی یا کیا گھتنا ہوئی یہ سامان روپ مریض میں خیبرائل ان کے پرپیٹھی بولتے ہیں کہ بخواد سے دماغی اثر آنے کے اس کے رئے بھرتی ہوئے تھے دو دن بعد ان کو ایک سرے میں ایسے لچھا رہا ہے ان کو نیمونیا ہو رہا ہے باشکل نیمونیا میں پراؤڈانے کے نیمونیا گرہت پہلے کوویڈ کا مانکہ اس کو سندیز مانکہ آگے پریشنٹیا جائے پیپر میں بڑی خبر چھپی ہوئی ہے دیہ تولاوچھت ملہی گاؤں کا ماملہ ہے بیویک کسوہا کی موت ان کے پریجنوں کے دوارہ مجھے ٹیلی فون سے جانکاری لگی کہ ہم لوگوں کی پانس تاریخ کو ایڈمیٹ ہوا لڑکا اور ہم لوگ جو اسپتال میں اسے چھوڑ آئے تھے اور اس کی لاس تک نہیں مل رہی ہے جب مجھے اس بات کی جانکاری لگی اور پریجنوں کے دوارہ بتایا گیا تو میں نے کلیکٹر کو کھون کیا کہ کھول لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے کیا بھی سے ہے تو انہوں نے کہا ہم اس کی جاز کر آ رہے ہیں اسی تارتم میں مجھے سویم لگا کہ میں اسپتال جا کر یہ جانکاری لگوں کی آخری مازرہ کیا تو یہاں آنے پر یہ پتا چلا کہ نشطر روپ سے بیویک کچھ واہا ایڈمیٹ تھا اور اس کی لاس نہیں مل رہی ہے ہم نے پروندھن کے پوچھنے پر ابھی ہمائی دین سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نشطر روپ سے وہ ایڈمیٹ تھا اور کچھ نکچ لاپرواہی ہوئی ہم کہنے یہ کچھ نکچ لاپرواہی نہیں ہے یہ ایک بڑا مددہ ہے مددے کی بات نہیں ہے کسی کے جان کا سوال ہے جہاں مکہ مندیشی راہ سنگھ شوہان لگاتار یہ بولتے ہیں کہ جان ہے تو جہاں ہے کس بات کا جہاں اور جہاں ہے گریبوں کا کانون نلک اور امیروں کا کانون نلک سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا دکھل نیوڈ آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڈ